بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم اللہ نبی جینا محمد اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں آمین سم آمین آج کی ریسپی بہت خاص ہونے والی ہے اگر آپ کی گھر میں کوئی بھنڈی نہیں کھاتا سپیشلی بچے نہیں کھاتے تو ایک بار میرے طریقے سے یہ والی بھنڈی بنا کر دیکھیں میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں کیونکہ سب پلیٹیں چٹ کر جائیں گے تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے 1 فورت کف آئی لینا ہے اور اس میں 1 ٹی سپون آپ نے زیرہ ڈال کر تھوڑا سا اس کو آپ نے کٹ کر آ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں دو عدد آلو اس طرح فرنچ فرائز میں کٹے ہوئے وہ شامل کر دینے ہیں اور ان کو بھی آپ نے دو سے تین منٹ تک اچھے سے فرائی کر لینا ہے بہت ہی مزیدار سے اس کے بعد جیسی آلووں کو ہم نے دو سے تین منٹ تک فرائی کر لیا ان پر تھوڑا سا گولڈن سا کلر آ گیا تو آپ نے اس میں بھنڈی شامل کر دینی ہے بھنڈی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو دو سے تین منٹ تک فرائی کرنا ہے اور پھر ایک چاپ کیا ہوا آپ نے ٹیماتر شامل کر دینے ہیں اس کے بعد اب بیسک سے سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں 1.5 ٹی سپون نمک شامل کریں گے 1.4 ٹی سپون حلدی شامل کریں گے 1.5 ٹی سپون لال مرچ کا پاودر شامل کریں گے اور اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے ساتھ ہی آپ نے پانی کا تھوڑا سا چھینٹا دے دینا ہے تاکہ آپ کے مسالے جل نہ جائیں اور 1 ٹی سپون آپ نے اس میں کٹا ہوا دھنیا شامل کرنا ہے بہت ہی چٹپٹی مسالے دار سی آپ کی بھنڈی آلو کی ریسپی بن کر ریڈی ہوگی اب اس کو اور زیادہ فلیور فل بنانے کے لئے مزیدار سا بنانے کے لئے اس میں 2 ٹی سپون آپ نے دہی شامل کرنی ہے دہی شامل کرنے کے بعد مزید آپ نے 2 منٹ اس کو کوک کرنا ہے اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہماری بہت مزیدار جھٹپٹ سی مسالہ آلو بھنڈی بن کر ریڈی ہے گرمیوں میں خود کو کچھن میں بلکل نہ تھکائیں جھٹپٹ سے مزیدار سی کوئی سی ریسپیز بنائیں خود بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسی ہیلڈی اور مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو وزیٹ کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں